مردہ بات دیکھیں آج سے آج سے تقریباً پچاس سال پہلے زیاہ کی عمریت کے خلاف ہائی کارڈ بار نے ادھر جلسہ کیا تھا اور آج پچاس سال کے بعد انہی جرنیلوں کی امہاں کی اوپر آنے والے فیصلوں کے خلاف ہائی کارڈ بار پھر کھڑی ہے میں سب سے پہلے سپریم کارڈ کے اندر موجود دونہ خواتین ججز کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس مسرک ہلالی صاحبہ نے پاکستان کی خواتین کا سار فخر سے بلند کر دیا ہے میں نے ان جرنیلوں کو دو ماہ پہلے پیغام دیا تھا اور ان ججزوں کو بھی کہ یہ لڑائی پاکستان کی خواتین تم سے لڑیں گی اور آج دیکھ لو ہم بھی کھڑے ہیں جیلوں میں بیٹی خواتین بھی کھڑی ہیں اور جڈیسری میں بیٹی خواتین بھی کھڑی ہیں میں نے جسٹس فائد عیسیہ صاحب انہی شیڑیاں پہ کھڑے ہو کے میں نے نورہ لگایا تھا جب آپ خطرے میں تھے اور وہ نارہ تھا کہ یہ جو ریفرنس گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے لیکن میں بالکل سروندہ نہیں ہوں کیونکہ کالے کورٹ نے میری بینوں نے میرے بائیوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا جب بھی ججیس کمزور پڑے ان پر اسٹیبلشمنٹ نے حملہ کیا تو ہم وکلا کھڑے ہوئے میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی لیگل فیٹرنٹی کو اور آج آپ کو پیغام بھی دیتی ہوں کہ اگر آپ ملٹری کورٹ اور آپ سپریم کورٹ کی اندر جرنیل بن کے بیٹھیں گے تو پھر ہم آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے اور ہم یہ بھی آپ سے مطالبہ کریں گے جو جسٹس تارک مسعود نے کل بات کی اس پر سرمندہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو اور ان کا معافی مانگنی چاہیے انہوں نے کل کہا کہ مجھے نہیں بتا کہ یہ بار بار انسانی حقوق کہاں سے آ جاتے ہیں اور انسانی حقوق کہاں سے متاثر ہو جاتے ہیں ارے صاحبان اگر آئین کے اندر سے بنیادی حقوق نکال دے تو پھر یہ زیاو الحق کا بارہ صفو والا آئین بن جاتا ہے تو آپ لوگ کوئی افسوس ہوتا ہے کچھ شرم آتی ہمیں کہ ہم نے کس طرح کی سپریم کورٹ ہے ہماری اور اب آخر میں کیونکہ اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آخر میں میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ بناو تم نے اس کو پوسٹ آفیس بنا دیا ہے کبھی ایک خط آتا ہے کبھی دوسرا خط آتا ہے اور آپ عدالت لگا کے بیٹھے ہیں کہ بھٹوں کو ٹائم بارڈ انصاف دینا ہے آپ تو آج جو سیاسی ورکرز ہیں جو آج سیاسی ورکرز ہیں ان کو انصاف دینے میں نکام ہو گئے ہیں تو جسٹس فائے جیسا اگر آپ نے اس طرح ہی بینچز کی سیاست کی تو پھر ہم بھی آپ سے یہی مطالبہ کریں گے کہ آپ مصطفی ہو جائیں